میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بندی پر فروڈ بیچ رہا ہے گندے طریقے سے معلوم ہوا وہ ویڈیو جھوٹا ہے ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو پیوٹینسل کو چاک رہے ہیں ارے بھائی یہ ہمارے ممبئی کے ہمارے گوری سماج کے لوگوں کا یہ ان کا طریقہ ہے ایک ایک دانا بھی نہیں چھوڑتے ہو لوگ آپ اس کو جوڑ دیئے غلط پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے پڑوسی ملک کا ہے نکال کر بتا دیئے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے اس سے وائرس پھیلا رہا ہے پرانا ویڈیو پھر ایک فلیپینس کا ویڈیو نکال دیئے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریٹ کے اوپر تھوک رہا ہے یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا اب ایک ویڈیو نکالے یہ تمام دشمن جو ملک کے دشمن ہیں جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے وہ اس کو بتا دیئے ایک تبلیغی جماعت کا ہے وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے پھرانا ویڈیو اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ایک امرو جالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوش کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاپ کر رہے ہیں کیا جھوٹ ہے اور پھر اسی نیوز کو سہرنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا کرنا ٹکا کے ایک بی جے پی ہیں محترمہ ایم پی ہیں انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بسلوکی کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں تو انہی کے دیاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار محترمہ سنی ہے بیل گاوی کا ڈپٹی کمیشنر ایس بی مونحالی نے اور ہسپٹل کے ڈریکٹر نے اس واقعی تردید کی ڈینائی کیا اس کو جھوٹ آپ کا پھر زی نیوز نے ریپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پھٹر پھیکے ہیں فیروز آباد میں فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی پھر رائپور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایم سرائیپور میں ایسا کر رہے ہیں ایم سرائیپور نے بیان جاری کیا یہ بیان جھوٹا ہے ہوں کا ریوہ میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا اور پھر لکھنو پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسس سے پتسلو کی یہ بھی دیکھی پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک انکر ہے بچارہ مشہور ہے نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے اس نے کہا کہ پانچ لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بجھ میں وہ کارنٹین ہو گئے ڈی سی پی نوڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک میاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت پڑھتا ہوں ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نون مسلم کا معاملہ آتا ہمہاں مائگرینٹ وارڈ استعمال کے جاتا ورکرز ویلیجز اور جب مسلمان آتے مہاں پر مسلمان کا ناپ لگائے تھے آپ بتائیے اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اگر مڈی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت تالیبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا رہے ہیں روکیے نا ان کو آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے وزارتی خلیدی بہبود کا منسٹر اور کیا ہوا جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت طالحوں سے آپ نے پھیلائی اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایک جو فروٹ میوہ بیشتے ہیں فروٹ وینڈرز تھیلا بندی پر اتھراکنڈ میں ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو تم سے وائرس پھیل سکتا ہے تم یہاں پر بندی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندووں کو وائرس زید ہوگا یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اتھراکنڈ کا واقعہ یہ پھر دوسرا واقعہ شاہسری نگر بی بلوک میں لوگ بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر جو تھیلا بندی پر بندی پر لوگ غریب آتے ان سے کہنے کہ تو کیا ہے تو مسلمان ہے ملہ ہے مطا یہاں پا بتائی آپ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا محمد دلشاد کا یہ ہیماچل کا محمد دلشاد اونہ بنگر ویلیج کا یہ مراسی کمیونیٹی سے تعلق مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق محمد دلشاد کا سنتیس سال کا لڑکا کیا دنہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا کارنٹائن میں رہا ریپورٹ نگٹیو آئی اس کی اس کو اس کے گاؤں میں یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں اتنا اس کو تنگ کیے اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لیا سنتیس سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا یہی چاہ رہے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہہ لوگ اس طرح کرکت کر کے پھر آپ دیکھئے پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستان کا چونتیس سال کا بھرت پور میں اپنی بیوی کو اپنی وائف کو اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی اور وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نبتاؤ یہ مسلمان کی ڈیلیوریہ نہیں ہو سکتی تو انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے عرفان خان کی پتنی جو پرگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جائپور کو لے کر جاؤ ایمبولنس میں بچہ پیدا آتا اور بچہ مر جاتا ہے بتائی آپ یہ کیا ہو رہا ہمارے ملک میں یہ کون سے انسانیت کے مظاہرے آپ اور ہم کر رہے ہیں اور پھر بابیس سالہ محبوب علی اس کو ڈلی کے بوانہ میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اشتماع میں جا کر آیا وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑے لڑ رہا ہے اسپطال میں یہ محبوب علی اب گرگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو ایٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا جو وزیراعظم نے کہا تھا ایٹوں سے ان کو پیٹا گیا سے ویڈیو لینے پر پھر گرگاؤں کے دھنکورٹ ویلیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا یہ اس طرح کیا پھر کرنا ٹکا میں مسلم والنٹیر جا کر سلم میں کھانا دی رہے ہیں حریبوں کو تو ایک ایکٹیویس ورین تاج کو بینگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو ایریا میں رہے میرے دوست بھوک غریبی وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان گناہ کھانا کھلاتا ہے تو کونسا گناہ کیا اس نے مگر آپ مار رہے ہیں ہریانہ کے جن ڈسٹرک میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں چلایا تھا سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا اور ویلیش پردھان بھی حضب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے پنجاب میں پنجاب میں دودھ بیشنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہشیار پور ڈسٹرک میں وہ ندی کے دامن میں پھسے ہوئے ہیں آج بھی نہیں نکل سکتے گجر کمیونیٹی کے دودھ نہیں بیشنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا پھر ویسے ہی باگل کورٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لئے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا وہی باگل کورٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں پھر بلگاوی ڈسٹرک میں دو مسجدوں کو توڑا جاتا ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے جب نو منٹ کے لئے لائٹ من کرنے کا آڈر آیا پونہ میں پورٹری فارم میں مسلمان ڈریوروں کارے نہیں دیا جا رہا ہے نہیں آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے آپ بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے وائرس کہاں سے آ رہا ہے وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا آپ بتائیے کہ تیرہ مارس کو ہماری ہیلٹ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے ہیلٹ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا تیرہ مارس کو دلی گورنمنٹ نے جس کے چیف منسٹر ابھی بجیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے اسی لیے اسی لیے دلی کی کالکہ جی مندر میں ایک کیس مارس تک چلتا رہا پھر آپ دیکھ لیجئے وائشنو دیوی ٹیمپل جمہو میں اٹھارہ مارس تک بن نہیں کیا گیا وہاں بھی چار سو لوگ پھسے ہوئے ہیں وہاں پر پھسے ہوئے ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں اور کوئی مسجد میں پھسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے یہ آپ کا انصاف ہے تیروپتی میں سولہ مارس تک چلتا رہا پھر دیویس مارس کو شیورا سنگھ چوہان نے چیف منسٹر کا عوض لیا مجھے پردیش میں ہزاروں لوگ وہاں پر آئے اس کے کوئی بات نہیں کریں گے ٹی وی پر کوئی بات نہیں ہوگی اس کی اور پھر ہزاروں لوگ نکل کر ڈلی کے سڑکوں پر آئے وہ بیچارے غریب کمزور لیبررز جو بھوک اور فاخہ سے مر رہے تھے نکل کر آئے اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جڑا گیا جب آپ دیکھئے کہ باویس مارس کو تھالی کا ایونٹ ہوا روڑوں پر نکل کر روڑ ناچے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ایک ہمارے سیکھ ایک بلدیف سنگھ صاحب ہے گیارہ اور تیرہ مارس کو ہولا محولا فسٹیول ہوئی وہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کارنٹائن ہوگے ہزاروں لوگ اس پر کوئی ٹی وی کے لوگ بات نہیں کرتے اور پھر ایک گانے گلوکارا ہے کنیکا کپور لکھنوں میں وہ محترمہ جاتی ہیں تو بی جے پی کے ایک امپی ہے اس میں پریزنٹ آف انڈیا کی ناشتے کی دعوت وہ امپی پہنچ جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا اس میں اور پھر ہاں نے اتنے کتنے مثالیں دوں آپ کے سامنے کتنے مثالیں آپ کے سامنے دوں آہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ بس پیچھے پڑے تبلیغی جماعت مرکز اسلام مسلمان ذمہ دار ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا جنوری پہلی جنوری سے پندرہ مارچ تک ہمارے ملک میں پندرہ لاکھ انٹرنیشنل آریولز ہوئے پندرہ لاکھ انٹرنیشنل آریولز ہوئے اور پھر یہ تبلیغی جماعت پر آپ تنقید کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تین مارچ سے ہم نے سکریننگ شروع کی کیسے آگے پھر رولو کیا سکریننگ کی آپ لوگ کون ذمہ دار ہے اس کا یہ سوال کوئی نہیں اٹھائیں گے اور پھر سولہ مارچ کو منسٹری آف ہیلٹ نے ایک ایڈوائزر ایشو کیا کہ کمپلسر ایک کارنٹائن ہوکا چودہ دن کے لیے ان لوگ کے لیے جو یو ای سے خطر سے غمان سے کوئیت سے آ رہے ہیں یورپین کنٹریز کا تو اٹھارہ مارچ یہ شروع ہوا پھر کیا یہ بات سچ نہیں کہ سپریم کورٹ کو موڈی سرکار نے بتایا کہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے نفرق پہلانے کوشش کی جاری ہے میں ہمارے ملک کے وزیر آزم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو روکیے آپ اپنی خاموشی کو توڑیے ان طاقتوں کو آپ روکیے یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جن کا اگر کنیکشن نکالے تو آپ کی آئیڈیولوجی آپ کی تنظیموں سے جا کر ملتا ہے آپ میرے بھی پرائی منسٹر ہیں میں آپ آپ کو مقالفوں رہوں گا زندگی بر انشاءاللہ مجھے فقر ہے آپ کی مقالفت پر مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر آزم قاموش بیٹے رہے آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کے بیان جاری کرتی ہے مگر اتنے دنوں میں کتنی نفرق پھیلا دی گئی کتنی نفرق پھیلا دی گئی مارو اور پیٹا جا رہا ہے بورڈز دگا دیے جانے کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں آخر یہ نفرق کیوں اس ملک مگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرق پھیلا رہے ہیں جو نفرق پھیلا رہے ہیں نفرق مت پھیلائیے یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا یقینا اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کرونا جہاد یہ کرونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی کرونا جہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں ٹویٹر پر ٹرنڈ کرا دی اس کو میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی کا کام کر رہے ہیں آپ ملک کے لئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ ملک کو مضبوطی کا کام نہیں کر رہے ہیں ایسا کام کر کے ریا کلینک نرمل میں جڑی بھٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہن کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائنز ہیڈرو سل بلیڈنگ پائنز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لئے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سولت ریا کلینک رب پیدا کریں بدھوار پیٹ روڈ نزد چار نمبر مندر نرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 917777995 سی پر پانچ آنٹ تین چار ایک تین تین سا چھ چار ایک سرا ریعیی روڈیو بلیڈیو